ہرر مہا دیو جے مہا کال آج کے اس ویڈیو میں گروہ جی نے جو اپائے بتایاں ہیں وہ آپ کو بسند پنچمی کے دن کرنے ہیں گروہ جی نے بہت اپائے بسند پنچمی کے دن بتایاں ہیں ان میں سے کچھ اپائے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو پہلا اپائے ہے وہ آپ کے بچے کے لیے ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے جو بلکل بات نہیں مانتا پڑھائی میں اس کا من نہیں لگتا کچھ بھی یاد نہیں کر پا رہا ہے وہ تو آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو لینے ہے اکتیس سرسوں کے فول نیا لکھیں اکتیس سرسوں کے فول ہم آپ کو بیڈیو میں دکھا رہے ہیں گچھے میں ہوتے ہیں فول اس طریقے سے لیجئے گا کیونکہ اگر آپ ایک ایک توڑیں گے تو اس کی پتیاں ہیں وہ بکھر جائیں گے تو آپ کو سرسوں کے فول لینے ہیں اور آپ کو لینے ہیں ایک لوٹا جل اپنے کچن سے اپنے گھر کا اس کے بعد یہ سب سامکری لے کر اپنے بچے کے ساتھ آپ کو سوا لے جانا ہے سمندر جانا ہے وہ وہاں جا کر سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کے ہاتھ سے سیولنگ کے اوپر جل سمرپت کروانا ہے جس بچے کا پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے اس بچے کے ہاتھ سے آپ کو جل سمرپت کروا دینا ہے اور اس کے بعد جو اکتیس فول لے کر گئے ہیں انہیں ایک کر کر سیولنگ کے اوپر سمرپت کر دینا ہے اور جو بھی آپ کی منوکامنا ہے بچے کے لیے جو بھی سمجھ سے ہے اس کے لیے بابا سے آپ کو براتنا کرنی ہے اور یہ جو فول ہے آپ کو اپنے بچے کے ہاتھ سے ہی سیولنگ کے اوپر سمرپت کروانے ہیں دھیان رکھئے اکتیس فول آپ کو لینے ہیں گروہ جی نے کہا ہے بسند پنچی میں ایک سال میں ایسا دین ہے یدی آپ یہ اپائے کر لیتے ہیں تو آپ کے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے بچے کا جو پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے من لگنے لگے گا اور اسے کوئی بھی چیزیات کرنے میں دکت نہیں ہوگی تو اس اپائے کو اب عوصہ کیجئے گا ایک دوسرا اپائے گروہ جی نے بتایا ہے یہ اپائے بہت زیادہ بسیز ہیں یہ اپائے ان لوگوں کے لیے ہے جو بیجنس مین ہیں جنہیں ٹینڈر جن کا پاس نہیں ہو رہا ہے انہیں ٹینڈر انہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ پاس ہو جائے کوئی ٹھیکہ نہیں ملنا ہے اس طریقے کے کوئی ایسا کار جو انہیں نہیں ان کا ہو پا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ کار ہونا چاہیے آپ کو یہ کار ہے آپ کو یہ تھے کا ملنا چاہیے ٹینڈر آپ کا پاس ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی جیون میں آپ کے سمسیہ ہے تو اس اپائے کو آپ عوصہ کریں اس اپائے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینے ہیں ایک سو آٹھ پھول سرسوں کے دیان رکھئے ایک سو آٹھ پھول سرسوں کے آپ کو لینے ہیں اور ایک لوٹا جل لے لینا ہے اور جانا ہے سمندر وہاں جا کر سب سے پہلے آپ جو جل لے کر گئے ہیں اس جل کو آپ کو عوضہ ڈھوتیزر مہادیو کے نام سے سمرپت کرنا ہے کس کے نام سے سمرپت کرنا ہے عوضہ ڈھوتیزر مہادیو کے نام سے آپ کو سمرپت کر دینا ہے یہ جل اور اس کے بعد جو آپ سرسوں کے پھول لے کر گئے ہیں وہ آپ کو بھابا کے اوپر سمرپت کر دینا ہے ایک کر کے شریع شیواہ نوم ستمیہ محمد شیواہ کا جاہب کرتی ہو اور جل آپ کر دیو وہی تھوڑے دیر بیٹھئے آپ کی جو بھی سمجھ سے ہے اس کے لئے بابا سے پراتھنا کیجئے اور پھر گھر بھاپس آ جائے ایک تیسرا اپائے گروہ جی نے بتایا ہے من و کامنا پورتی کے لئے یہ اپائے بھی بہت خاص ہے اور اس اپائے کو بھی آپ بسند پنجمی کے دن ہی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک پیپل کا پتہ ایک پیپل کا پتہ لینا ہے اور تھوڑا سا سہد لینا ہے اور گائے کا کچھا دو دیان رکھیں آپ کو تھوڑا سا گائے کا کچھا دودھ لینا ہے جو ابلہ ہوا نہ ہو آپ کو تھوڑا سا سہد ایک پیپل کا پتہ لینا ہے اور ایک دیپک تیار کرنا ہے وہ دیپک ہونا چاہیے لمبی باتی کا اور اس میں آپ کو گائے کا گھی رالنا ہے دیان رکھیں لمبی باتی کا دیپک ہونا چاہیے اور یہ سب سامگلی لے کر آپ کو پیپل رکش کے پاس جانا ہے وہاں جا کر جو آپ پیپل کا پتہ لے کر گئے ہیں اس پیپل کے پتے پر آپ کو سہد سے سات بندی لگا دینی ہے سات بندی سہد سے آپ کو لگانی ہے اور اس کے اوپر وہ دیپک رکھنا ہے اس پتے کی اوپر جب آپ سہد سے بندی لگا لیں اس کے اوپر آپ کو دیپک رکھ لینا ہے دیپک پرجلت کر دینا ہے اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے اور دیپک کی جو باتی کا مکھ ہے وہ پیپل برکش کی طرف ہونا چاہیے ہاتھ میں لے کر آپ کو پراتھنا کرنی ہے جو بھی آپ کی منو کامنا ہے اس کے لئے آپ کو پراتھنا کرنی ہے اوم نمو بھگوٹ واسد دیوہ کا جاب کرنا ہے اور پھر وہ پتہ جس پر آپ نے دیپک رکھ رکھا ہے وہ وہی پیپل رکش کی جڑھ میں آپ کو رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد جو آپ تھوڑا سا گائے کا کچھا دودھ لے گئے ہیں جتنا آپ کے پاس ہو سکے اس حساب سے آپ کو گائے کا کچھا دودھ لینا ہے اور پھر وہ جو دودھ ہے اس دودھ کو آپ کو وہی پیپل رکھ کے جڑھ میں سمرپت کر دینا ہے یہ اوپاہ آپ کیجئے دیکھے گا آپ کے جیون میں جو بھی سمسیاں ہیں جن کا جو سماپت نہیں ہو رہی ہیں وہ عوض سے سماپت ہوں گے اور آپ کی جو منو کامنا ہے وہ عوض سے پوری ہوگی یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیل ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمیٹ میں حرار مہدیب عوض سے لکھئے